حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیکر جمال ہر بندہ مومن اور سچے مسلم کی یہ شدید خواہش ہوتی ہے کہ وہ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے شرفیاب ہو سکے زیارت کا ایک طریقہ یہ ہے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو سنا جائے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری دامت برکاتم العالیہ نے قدر شناسی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی راہ پر چلانے اور معرفت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرانے کے لیے نیا سلسلہ تصنیف شروع کیا ہے جس کا عنوان ہے کہ انہ کا تراہو دیکھو سرکار کیسے ہیں اس سلسلے کی اب تک چار کتب تباہ ہو کر منظر عام پر آ چکی ہیں ان میں سے ایک کتاب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیکر جمال ہے اس کتاب میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسی حسین سرابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزائے جسمانی کے تناظر میں بیان کیا گیا ہے یہ کتاب آوڈیو بک کی شکل میں بھی پیش کی جا رہی ہے جناب صفدر علی محسن نے ہماری سماعتوں کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل ربا اور دل نشین ذکر سے معمور کرنے کی سعادت حاصل کی ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسین سرابہ کا تذکرہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک سب سے حسین و جمیل پرکشش نورانی جازیب نظر نہائیت روشن شگفتہ اور شاداب تھا قدامت میانہ رنگت سفید جسامت متناسب و موزوں اور رنگ و نگھت منور اور تابان تھی چہرہ مبارک نہ تو بہت زیادہ گول تھا اور نہ بہت زیادہ لمبا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک دونوں صورتوں کے درمیان تھا یعنی گولائی اور لمبائی کے اعتبار سے اعتدال پر تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کو دیکھتے تو پکار اٹھتے وہ برگزیدہ آمین جو بھلائی کی دعوت دیتا ہے ان کے چہرہ مبارک کی تابانی ایسی ہے جیسے اندھیرے میں بدر کامل زوفشہ ہو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کو دیکھتے تو ان کی زبان پر زہر بن عبی سلمہ کا شیر آ جاتا اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ اور ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چودویں رات کا چاند ہوتے جو بہت روشن ہوتا ہے حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے چاندنی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرخ پوشاک زیبتن کیے ہوئے تھے میں بیق وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور چاند کو دیکھتا رہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے چاند سے کئی گناہ بڑھ کر حسین لگ رہے تھے ایک عارف باللہ نے کیا خوب کہا ہے کہ یہ تشبیحات سب تقریبی ہیں ورنہ ایک چاند کیا ہزار چاند بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا نور نہیں ہو سکتے میں اجمالاً یہ کہنے پر ہی اکتفا کروں گا کہ تمام انبیاء ورسل علیہ السلام کے جمعی اصاف و خصائص محامد و محاسن اور رانائیوں اور زبائیوں کو اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود اتھر میں جمع فرما دیا تھا حسن یوسف دمِ عیسیٰ یدِ بیزہ داری حسن یوسف دمِ عیسیٰ یدِ بیزہ داری آنچِ خوباں ہما دارند تو تنہا داری تو تنہا داری ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ لینے والی زلیخہ کی سہیلیاں اگر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھ لیتی تو ہاتھوں کے بجائے اپنے دلوں کو کاٹ لیتی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بسال اقدس سے چند روز قبل ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی امامت میں نماز آدھا کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پردہ ہٹا کر ہماری طرف دیکھا تو یوں محسوس ہوا گوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک قرآن کے ورک کی طرح روشن تھا حضرت براب بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلحاظ سورت و خلقت انسانوں میں سب سے حسین تھے آپ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرخ پوشاک میں ملبوس دیکھا اور سچ تو یہ ہے کہ میں نے اولاد آدم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی حسین کبھی نہیں دیکھا حضرت براب رضی اللہ عنہ ہی بیان کرتے ہیں میں نے سرخ پوشاک میں ملبوس کسی دراز گسو حسین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھا حضرت براب رضی اللہ عنہ پھر بیان کرتے ہیں میں نے اللہ تعالی کی مخلوق میں سرخ پوشاک میں ملبوس کسی فرد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر حسین نہیں دیکھا حضرت براب رضی اللہ عنہ ایک اور روایت بیان کرتے ہیں میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرخ پوشاک زیبتن کیے ہوئے تھے اور ظلفوں میں مانگ نکالے ہوئے تھے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ حسین و جمیل نہ تو آپ سے پہلے کسی کو دیکھا تھا اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی دیکھا حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے چاندنی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرخ پوشاک زیبتن کیے ہوئے تھے میں بیک وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور چاند کو دیکھتا رہا مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند سے کئی گناہ زیادہ حسین لگ رہے تھے ایک اور روایت میں فرماتے ہیں میرے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند سے کئی درجہ بڑھ کر صاحب حسن و جمال تھے حضرت ابو طفیل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غایت درجہ جازیب نظر تھے آپ کی رنگت سفیض اور کامت میانہ تھی حضرت ام معبد رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا ہے جن کا حسن بہت نمائن تھا چہرہ نہائیت روشن اور حشاش بشاش تھا جسمانی ساخت نہائیت موزن تھی رنگت کی زیادہ سفیدی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کو معیوب نہیں بناتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جسامت خوب متناسب تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہائیت ہی خوب روح اور حسین تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور سب سے حسین و جمیل تھا اور رنگت و نگھت سب سے زیادہ برکراک اور روشن تھی جس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصف بیان کیا ہے اور جو ہم تک پہنچا ہے ہر ایک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کو چودویں کے چاند سے تشبیح دی ہے ان میں سے کوئی کہنے والا یہ کہتا ہے کہ شاید ہم نے چودویں رات کا چاند دیکھا کوئی کہتا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری نظروں میں چودویں رات کے چاند سے بھی بڑھ کر حسین تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رنگت و نزہت بہت روشن اور چہرہ نہائیت دلکش اور نورانی تھا یہ روح انور زمین پر یوں جگمگاتا تھا جیسے چودویں رات کا چاند آسمان پر چمکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسین قد و قامت حکایت از قد یار آن دل نواز می کن ایم مگر این بہانہ عمر خود دراز می کن ایم مگر این بہانہ عمر خود دراز می کن ایم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قد کے لحاظ سے نہ زیادہ دراز اور طویل تھے اور نہ ہی پست قد اور کثیر بلکہ متدل اور میانہ کامت تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے جھرمت میں چلتے تو ان میں سب سے نمائی نظر آتے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قد و قامت کے لحاظ سے تمام لوگوں سے زیادہ حسین تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قامت مبارک کا تذکرہ کرتے تو ایمانی اور روحانی ظاہری اور باطنی ذہنی اور قلبی سطحہ پر ایک سرشاری کی کیفیت سے لطف اندوز ہوتے آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قامت رانہ کا جب ذکر پڑا سنا یا کیا جاتا ہے تو محسوسات کے گلشن میں ایک خوشبو نایاب مہکتی ہوئی محسوس ہوتی ہے اس کیفیت کا اظہار حافظ شیرازی علیہ الرحمہ نے اس شعر میں کیا تھا توو توبہو ماہو قامت یار فکرِ حرکس بقدرِ حمتِ اوست حضرت برار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ تو زیادہ دراز قدھے اور نہ ہی پست قامتھے یعنی میانہ قدھے حضرت علی علیہ السلام کے الفاظ یہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قدھ کے لحاظ سے نہ زیادہ دراز اور طویل تھے اور نہ ہی پست قدھ اور کثیر تھے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ متدل قامت تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ دراز قد بھی نہ تھے اور نہ ہی کتاہ قد بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میانہ قامت تھے اور جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ لوگوں کے ہمراہ یا ان کے درمیان چلتے تو ان سب میں نمائن نظر آتے تھے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہمراہ چلنے والے کسی بھی شخص سے ہمیشہ بلند قامت نظر آتے تھے حضرت انس رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قد زیبہ اور قامت رانہ کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قد و قامت کے لحاظ سے تمام انسانوں سے زیادہ شکیل و جمیل اور حسین تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روح انور بادِ رحمت سنک سنک جائے وادیِ جاں مہک مہک جائے جب چھڑے بات حسنِ احمد کی جب چھڑے بات حسنِ احمد کی غنچائے دل چٹک چٹک جائے غنچائے دل چٹک چٹک جائے حضور نبیِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا چہرہِ انور گولائی میں چاند کی مانن تھا لیکن بہت زیادہ گول نہ تھا بلکہ گولائی اور لمبائی کے درمیان نہائیت متوازن تھا یہ چہرہِ مبارک چودوی کے چاند کی طرح تابدار تھا آئینہ کی طرح چمکتے اس چہرہ پر جب زیارت کیلئے آنے والوں کی نظر پڑتی تو بے ساختہ بغار اٹھتے کہ یہ بڑا ہی مبارک چہرہ ہے حضرت پیر سید مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے اپنی مشہور نات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روحِ انور کا ذکر جن الفاظ میں کیا ہے وہ آبِ ذر سے لکھے جانے کے قابل ہیں اس صورت نو میں جانا کھا اس صورت نو میں جانا کھا جانا کھا کے جانے جہانا کھا جانا کھا کے جانے جہانا کھا سچ آکھاں تے رب دی شانہ کھا سچ آکھاں تے رب دی شانہ کھا جس شان تو شانہ سب بنیا سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا کتھے مہرِ علی کتھے تیری سنا گستاخ اکھی کتھے جہاڑیاں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روحِ منور چودویں کے چاند کے دائرہ کی مانند دکھائی دیتا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک میں قدرِ گولائی تھی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہائیت حسین و وجیح اور نکھرے ہوئے شگفتہ و شاداب چہرے والے تھے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا حسین کوئی نہیں دیکھا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ مزید بیان کرتے ہیں میں نے دنیا میں کوئی شے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسین نہیں دیکھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اس طرح جمکتا تھا گویا چہرہ انور میں سورج جیسی تابانی اور رکشندگی موجزن اور روان ہیں حضرت برا رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کی چمک تلوار کی طرح تھی انہوں نے فرمایا نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کی نورانیت چاند کی طرح تھی حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کا چمکنا تلوار کی مانن تھا آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک سورج اور چاند کی جرہ چمکتا تھا اور اس میں قدرِ گولائی بھی تھی کہا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور گولائی میں چاند کی مانن تھا لیکن بہت زیادہ گول نہ تھا بلکہ گولائی اور لمبائی کے درمیان نہائیت متوازن و متناسب تھا حضرت قاب بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی بات پر خوش ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک یوں روشن ہو جاتا کہ لگتا گویا وہ چاند کا ایک ٹکڑا ہے ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کیفیت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت کی خوشگواری اور شگفتگی کو جان جاتے تھے حضرت ابو طفیل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اکدس جازیب نظر سفید رنگت والا تھا حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور چودوی رات کے چاند کی طرح چمکتا تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس یوں خوشی کے عالم میں تشریف لائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کے نقوش اور خد و خال سے نور کی شوائیں پھوٹ رہی تھی یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بات پر خوش ہوتے تو روح انور آئینے کی طرح یوں چمک اٹھتا کہ دیواروں کا اکس تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس میں نمائع ہونے لگتا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں ایک مرتبہ سلائی کرنے کے دوران سوئی میرے ہاتھ سے گر گئی میں نے اسے بہت تلاش کیا مگر ناکافی روشنی کے باعث مجھے نہ ملی اتنے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرہ مبارک میں داخل ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انبر کی نورانی شواؤں سے مجھے وہ سوئی پل بھر میں نظر آ گئی حضرت حارث بن عمر السہمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں منا یا عرافات کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمتِ اکدس پہ حاضر ہوا اور دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے لوگ جوک تر جوک بے تابانہ اور پروانہ وار آ رہے ہیں میں نے مشاہدہ کیا کہ دور افتادہ علاقوں سے دیہاتی لوگ آتے اور جب ان کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روح انور پر پڑتی تو بے ساختہ بغار اٹھتے یہ بڑا ہی مبارک چہرہ ہے یہ بڑا ہی مبارک چہرہ ہے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک پہلی مرتبہ دیکھا تو بلا توقف پہچان گیا کہ یہ نورانی چہرہ کسی سچے نبی کا ہی ہو سکتا ہے جھوٹے دعوے دار کا نہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رنگت مبارک حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کیا ہی دلکش اور خوبصورت الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رنگت بیان کی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رنگت ایسے سفید تھی کہ لگتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سراپا چاندی سے ڈھالا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رنگت سفید مگر سرخی مائل تھی نہائیت روشن نکھری نکھری اور چمکتی دمکتی اس چمک اور دمک کے سامنے سیکل شدہ تلواروں کی تابش و تابانی بھی ماند دکھائی دیتی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بات پر خوش ہوتے تو روح انور آئینہ کی طرح یوں چمک اٹھتا کہ دیواروں کا اکس تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اکدس میں چھلکتا اور ڈلکتا دکھائی دیتا دربار رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سناخان حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ آپ کے حسن لمیزل کی تعریف و توصیف ایسے الفاظ میں کرتے ہیں کہ ہر لفظ اپنی جگہ ایک جہان مانی لیے ہوئے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْتُوا عَيْنُنُ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِنَّ سَاؤُ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِنَّ سَاؤُ خُلِقْتَ مُبَرْرًا کسی عورت نے جنا ہی نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہر عیب و نقص سے پاک پیدا کیے گئے ہیں گویا آپ ایسے ہی پیدا کیے گئے جیسے حسین و جمیل پیدا ہونا چاہتے تھے حضرت آئشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ نہائیت روشن نکھرا کھلا اور چمکتا ہوا تھا حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ مبارک انتہائی روشن اور چمکدار تھا حضرت انس رضی اللہ عنہ مزید بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رنگت و نگھت کے اعتبار سے کررہِ عرض پر موجود سب انسانوں سے زیادہ حسین و جمیل تھے آپ رضی اللہ عنہ ایک اور روایت بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ نہ تو بالکل سفید تھا اور نہ ہی گندمی تھا حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ مبارک سفید مگر سرخی مائل تھا حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ مبارک خوب گورا تھا حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ مبارک سرخی مائل سفید تھا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رنگت ایسی سفید تھی کہ لگتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سراپا چاندی سے ڈھالا گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسمِ اطحر کی نظافت و لطافت اور خوشبوِ امبری ہزار بار بشویم دہن بمشک و گلاب ہزار بار بشویم دہن بمشک و گلاب ہنوز نامِ تو گفتن کمالِ بے ادبیست آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسدِ اقدس کو دستِ قدرت نے خصوصی احتمام اور محبت کے ساتھ خوشبو میں گوندا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادتِ باسعادت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ سیدہ آمِنہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جو ہی میں نے پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسمِ اقدس کو چودمی رات کے چاند کی طرح سرابہ نور پایا اور اس سے ترو تازہ کستوری کی مہک آ رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم پر میل کا کوئی ذرہ یا نشان تک نہ تھا حضرت حلیمہ سعادیہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں جب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر لے آئی تو قبیلہ بنو سعاد کا کوئی گھر ایسا نہ رہا جس سے ہم نے کستوری کی خوشبو نہ سونگی ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشبو استعمال نہ بھی فرماتے تب ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسمِ اقدس سے کستوری یا مخلوط اطر کی خوشبو مشامِ جان کو مہتر کرتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ مبارک بھی مشکبار ہوتا اور اس سے پھوٹنے والی خوشبو کائنات کی امدہ ترین خوشبو سے بھی افضل ہوتی اترو مشکو امبر کی کیا بسات ہے لوگو دو جہاں موتر ہیں آپ کے پسینے سے مشکو امبر موگیا چمبا کلی جوہی گلاب ساری خوشبو ایک طرف ان کا پسینہ ایک طرف ساری خوشبو ایک طرف ان کا پسینہ ایک طرف ام مبارک رضی اللہ عنہ فرماتی ہے میں نے ایک نوجوان دیکھا بڑا صاف ستھرا حسین سفید چمکتا چہرہ جیسے کلیوں میں ایک تازگی ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ نوخیز کلیوں کی طرح چمکتا تھا آپ فرماتی ہیں نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے موٹے تھے کہ نظروں میں کھٹکیں اور نہ ایسے دبلے اور کمزور تھے کہ بے روب ہو جائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسیم و قسیم تھے عربی زبان میں وسیم بھی خوبصورت کو کہتے ہیں اور قسیم بھی خوبصورت کو کہتے ہیں وسیم وہ خوبصورت ہوتا ہے جسے جتنا دیکھیں اس کا حسن اتنا بڑھتا ہے یعنی جسے دیکھتے ہوئے آنکھ نہ بھرے قسیم اسے کہتے ہیں جس کا ہر عزب الگ الگ حسن کی ترجمانی کرتا ہو یعنی جس کا ہر عزب حسن میں کامل اور اقمل ہو حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جس میں اقدس کی جلد مبارک نہایت نرم و نازب تھی آپ کے ام محترم حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خدا کی قسم جب بھی میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ بستر میں لٹایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جس میں اطہر کو نہایت ہی نرم و نازب پایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جس میں اطہر سے اس قدر خوشبو آتی تھی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کستوری کے عطر میں نہلایا گیا ہو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے میں نے زندگی میں آج تک کسی ایسے ریشم یا دیباج کو مس نہیں کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ہتھیلی سے زیادہ نرم اور ملائم ہو حضرت انس رضی اللہ عنہ مزید بیان کرتے ہیں میں نے کسی کستوری یا مخلوط اطر کی خوشبو کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن اطہر کی خوشبو سے بڑھ کر نہیں پایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ سیدہ آمینہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح پاک و صاف اور لطیف و نظیف جنم دیا کہ آپ کے وجود پر میل کا کوئی ذرہ یا نشان تک نہ تھا ایک دوسری روایت میں مذکور ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیدہ آمینہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنم دیا تو آپ کی ولادت کے ساتھ نہ کوئی خون کا دھبا تھا اور نہ کسی درد کا احساس تھا امام ابو نعیم اور خطیب بغدادی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیدہ آمینہ رضی اللہ عنہ کا ایک کال یوں نقل کیا ہے آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو ہی میں نے پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس کو چودمی رات کے چاند کی طرح سراپہ نور پایا اور اس سے ترو تازہ کستوری کی مہک آ رہی تھی حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں جب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر لے آئی تو قبیلہ بنو ساد کا کوئی گھر ایسا نہ تھا جو کستوری کی خوشبو سے ہر کسی کے مشام جان کو فرحت و امبسات کا پیغام نہ دے رہا ہو حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رنگت کے اعتبار سے سب لوگوں سے زیادہ حسین و جمیل تھے اور مہک کے لحاظ سے سب سے زیادہ خوشبودار تھے امام نووی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ خوشبو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم ادھر کی اپنی صفت تھی اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشبو استعمال نہ بھی فرمائی ہوتی تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس سے اسی طرح خوشبو آتی رہتی تھی امام اسحاق بن راہ وی رحمت اللہ علیہ اس بات کی تصریح کرتے ہیں یہ خوشبو اور مہک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس کی اپنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھی استعمال فرماتے تھے امام خفاجی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں اللہ تعالی نے یہ خوشگوار مہک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور موجزہ کے اظہار کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم ادھر میں طبعی اور پیدائشی طور پر رکھ دی تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پسینے کی خوشبو کستوری سے بڑھ کر تھی میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا خوبصورت نہ کوئی آپ سے پہلے دیکھا اور ناباد میں حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے کوئی امبر کستوری یا اتر بیز شیعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم ادھر کی مہک سے زیادہ پیاری مہک اور خوشبو والی نہیں سنگی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ہی مربی ہے انہوں نے فرمایا میں نے کستوری یا کسی ایسے مخلوط اتر کو نہیں سنگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم ادھر کی خوشبو سے زیادہ خوشبو دار ہو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پر پسینے کے کترے خوبصورت چمکدار آبدار اور تابدار موتیوں کی طرح دکھائی دیتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے کے خوشبو دنیا کی امدہ ترین کستوری سے کہیں بڑھ کر تھی حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس راستے سے بھی گزر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینہ مبارک کی منفرد خوشبو سے جان لیتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر اس راستے سے ہوا ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کے جس بھی راستے سے گزر جاتے لوگ اس راہ میں نہایت دیباری اور پاکیزہ مہک پاتے اور پکار اٹھتے کہ اسی راستے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا ہے ایک اور روایت میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے پھر ہمارے ہاں ہی کیلولہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسینہ آیا تو میری والدہ ایک شیشی لے آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ مبارک صاف کر کے اس شیشی میں ڈالنے لگی دری اسنا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہو گئے اور دریافت فرمایا اے امی سلیم یہ کیا کر رہی ہیں انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کا پسینہ مبارک ہے جسے میں جمع کر رہی ہوں تاکہ بعد آزان ہم اسے اپنی خوشبو میں ڈالیں گے یہ معمبر اور معتر پسینہ مبارک سب سے امدہ خوشبو ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ انہوں بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری بیٹی کی شادی ہے اور میری یہ خواہش ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری مدد فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس وقت تو میرے پاس کچھ نہیں ہے لیکن تم کل ایک کھلے موالی شیشی اور ایک لکڑی لے کر آنا میرے اور تمہارے درمیان ملاقات کی یہ نشانی ہوگی کہ دروازے کا کواڑ بند ہوگا تو تم دروازے پر دستک دینا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ انہو بیان کرتے ہیں کہ اگلے دن وہ کھلے موالی شیشی اور لکڑی لے کر آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکڑی سے اپنے بازوں پر سے پسینہ اکٹھا کر کے اس شیشی میں ڈالنا شروع کر دیا یہاں تک کہ وہ شیشی بھر گئی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا یہ لے جاؤ اور اپنی بیٹی سے جا کر کہو کہ اس لکڑی کو اس شیشی میں ڈبو کر نکالے اور اپنے آپ کو اس خوشبو لگائے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ انہو بیان کرتے ہیں کہ جب وہ خوشبو لگاتی تو پورا شہر مدینہ اس کی خوشبو سے مہک اٹھتا اور اسی بنا پر لوگوں نے اس گھر کا نام خوشبو والوں کا گھر رکھ دیا قاضی عیاز رحمت اللہ فرماتے ہیں سورج اور چاند کی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نہ تھا آپ سورج کی روشن میں کھڑے ہوتے تو آپ کا نور مبارک سورج کی روشن پر غالب آ جاتا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چراغ کے سامنے کھڑے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطھر کا نور امام سیوتی رحمت اللہ علی الخصائص القبرہ میں روایت نقل فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ زمین پر نہیں بڑھتا تھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرابہ نور تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورج یا چاند کی روشنی میں خیرام ناز فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نظر نہ آتا امام زرکانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سورج اور چاند کی روشنی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نہ ہوتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر اقدس اور موہ مبارک جس طرح قرآن مکتوب و مستور کی ہر منزل ہر صورت ہر رکو ہر آیت ہر لفظ ہر حرف ہر زیر ہر زبر ہر پیش ہر جزم ہر مد اور شد محفوظ ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تبارک وآلہ نے لیا ہے اسی طرح یہ عمر بھی ذہن نشین رہے کہ قرآن ناتق نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات تیبہ کا ایک ایک پہلو ایک ایک عمل ایک ایک ادھا ایک ایک انداز ایک ایک کال ایک ایک فیل ایک ایک جملہ ایک ایک طرز معاشرت و زندگی کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وضعقتہ جس میں متحر کے ہر ہر عزو اور خد و خال کو بھی محفوظ رکھنے کے لیے اللہ نے اپنے پسندیدہ اور چنیدہ اور برگزیدہ انسانوں کا انتخاب کیا روایات میں آتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گیسوے مبارک خمدار تھے وہ نہ تو مکمل طور پر گھنگریالے تھے اور نہ ہی بالکل سیدھے اگر انہیں کنگھی مبارک سے سیدھا کیا جاتا تو کانوں کی لو تک پہنچتے تھے ایک دوسری روایت میں ہے کہ کنگھی کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک کندھوں کو چوم رہے ہوتے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیاہ ظلفوں کے درمیان دو سفید کان یوں لگتے جیسے تاریخی میں دو روشن ستارے چمک رہے ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موہ مبارک نہایت حسین و جمیل تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرِ انور اور داڑی مبارک میں چودہ سے زیادہ سفید بال نہیں تھے ایک دوسری روایت میں ان کی تعداد بیس بتائی گئی ہے سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے سرخ خلے میں ملبوس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ خوبصورت کوئی بھی نہیں دیکھا آپ کے سرِ مبارک کے بال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کندھوں پر پڑھتے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک موضوع حد تک بڑا تھا حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کا سر مبارک اعتدال کے ساتھ بڑا تھا حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گیسو مبارک خمدار تھے وہ نہ تو مکمل طور پر گھنگریالے تھے اور نہ ہی بالکل سیدھے بلکہ ان کے خم موتدل مناسب اور موضوع تھے حضرت براہ بن عاظب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گیسو اگر کنگھی سے سیدھے کیے جاتے تو کانوں کی لوہ تک پہنچتے تھے حضرت براہ رضی اللہ عنہ مزید بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظلفیں کنگھی سے سیدھا کرنے کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کانوں کی لوہ کو چھوٹی تھی حضرت براہ رضی اللہ عنہ ایک اور روایت بیان کرتے ہیں میں نے کسی دراز گیسو حسین کو سرخ پوشاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ حسین اور وجیح نہیں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک کنگھی سے سیدھا کیے جانے کی صورت میں کندھوں کو چوم رہے ہوتے تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظلفیں کنگھی کے بعد کانوں اور شانوں کے درمیان پہن جایا کرتی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موضوع ظلفوں والے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موہ مبارک کو نہائیت حسین اور جمیل دیکھا ہے حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موہ مبارک خمدار تھے اگر سر کی مانگ نکل آتی تو مانگ نکال لیتے ورنہ انہیں بغیر مانگ نکالے ہی چھوڑ دیتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال کانوں کی لو سے بڑے ہوئے ہوتے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظلفیں بکھیرتے تو آپ کا رخِ انور خوب روشن دکھائی دیتا تھا جیسے رسبری گنگور گٹاؤں کے اوڑ سے نیرِ تابہ جلوہ پاش ہو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیہ مبارک سے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک گھنے سیاہ تھے حضرت سعید بن ابی وکاس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرِ انور اور ریش مبارک کے بال گہرِ سیاہ رنگ کے تھے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بڑھاپے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سرِ انور میں تیل لگاتے تو بالوں میں ذرا برابر سفیدی معلوم نہ ہوتی البتہ تیل نہ لگاتے تو پھر کچھ بالوں میں سفیدی معلوم ہوتی تھی حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ مزید بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرِ انور میں بڑھاپے کے آثار نہ تھے سوائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مانگ میں چند بال سفید تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالوں میں تیل لگاتے تو تیل ان بالوں کو چھپا لیتا تھا حضرت حریز بن عثمان رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا آپ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ بوڑے لگتے تھے انہوں نے فرمایا نہیں آپ کی تھوڑی کے صرف چند بال سفید ہو گئے تھے حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر انور اور داڑی مبارک میں چودہ سے زیادہ سفید بال نہیں دیکھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صرف بیس بال سفید تھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں شروع میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیشانی اقدس کے اوپر سامنے والے بال بغیر مانگ نکالے لٹکتے ہوئے چھوڑ دیتے تھے جیسا کہ اہل کتاب بھی کیا کرتے تھے لیکن بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح مانگ نکالتے جیسے اہل عرب نکالا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جبین مبارک اگر جسم ایک متنفس غزل ہے تو جبین اس کا مطلع اول ہے امام کبلتین وسیلہ دارین اور مالک حسن کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارک روشن اور کشادہ تھی شارہین اور علم القیافہ کے ماہرین اس پر متفکر رائے ہیں کہ کشادہ پیشانی حسن خلق پر دلالت کرتی ہے روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت عیسی بن مریم علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کشادہ پیشانی والے ہوں گے صبح صادق یا شام کے اوقات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یا ان کی مجلس کی جانب تشریف لاتے اور ان کی پہلی نگاہ مشتاق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجیحو سبیح اور جمیل چہرہ مبارک پر پڑتی تو ان کی چشم جمال جو کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارک کی تاک میں جگ مگاتے چراغ کی لو جلملاتی دکھائی دیتی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جبین مبارک ہی مطلع انوار نہ تھی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی سے ٹپکنے والے پسینہ مبارک سے بھی بارش انوار ہوتی حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارک کشادہ تھی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی اسی طرح مروی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ مزید بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارک جب بالوں کے درمیان میں سے نمودار ہوتی تو سب سے زیادہ روشن ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی صبح صادق یا شام کے وقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی مجلس کی طرف تشریف لاتے اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارک یوں دکھائی دیتی جیسے روشن چراغ چمک رہا ہے یا جیسے نکرئی تاک میں کافوری شمعیں جلملا رہی ہوں اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ وہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کشادہ پیشانی والے ہوں گے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہے کہ میں سوت کات رہی تھی اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نالین مبارک مرمت فرما رہے تھے اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارک سے پسینہ بہنے لگا اور اس سے نور پھوٹنے لگا میں اس حسین منظر سے نحال اور بے خود ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری طرف دیکھا اور فرمایا اے عائشہ تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم مبہود سی ہو گئی ہو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی پیشانی مبارک سے پسینہ ٹپک رہا ہے اور پسینے سے نور پھوٹ رہا ہے اگر عرب کا مشہور شاعر ابو کبیر حزلی اس وقت آپ کو دیکھ لیتا تو وہ جان جاتا اور اقرار کر لیتا کہ اس کے شیر کی اصل مصداق آپ ہی کی ذاتِ اکمل و احسن ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استفسار فرمایا اے عائشہ ابو کبیر حزلی کیا کہتا ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے عرض کیا وہ کہتا ہے جب تو اس کے چہرے کے منور نقوش دیکھے تو تجھے محسوس ہوگا گویا عارضِ تابا ہے جو چمک رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک عبرو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عبرو مقدس اس حد تک باہم جڑے ہوئے اور ان کے درمیان فاصلہ اتنا کم تھا کہ بغور دیکھنے ہی سے محسوس ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عبرو مبارک باریک خمدار گھنے اور جدہ جدہ تھے حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عبرو مبارک خمدار باریک اور گنجان تھے دونوں عبرو جدہ جدہ تھے جو آپس میں ملتے نہیں تھے ان کے درمیان ایک رگ تھی جو جلال کی حالت میں اُبر جاتی تھی حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عبرو مبارک خمدار باریک گھنے اور جدہ جدہ تھے دونوں عبرووں کے درمیان ایک رگ تھی جو حالت جلال میں نمائع ہو جاتی تھی ایک اور روایت میں ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عبرو مبارک نہایت باریک تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عبرو مقدس باہم جڑے ہوئے تھے امام حلبی رحمت اللہ علی دونوں روایات میں تطبیق بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں عبرووں کے درمیان فاصلہ اتنا کم تھا کہ بغور دیکھنے سے ہی محسوس ہوتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشمان مقدسہ کس میں اتنا یارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشمان مقدسہ کا حسن احاطہ تحریر میں لاسکے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں میں وہ کچھ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے اور وہ کچھ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں سیاہ بڑی اور طبعی طور پر سرمگین تھی اور ان میں سرخ رنگ کے دورے بھی تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں سیاہ تھی جو خوبصورتی کی علامت سمجھی جاتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی سفیدی سرخ رنگ کے دوروں کے ساتھ حسین معلوم ہوتی تھی جو آنکھوں کی انتہائی خوبصورتی کی علامت بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پلکیں دراز اور بھمیں باریک اور گتھی ہوئی تھی شارہین کے نزدیک دراز پلکیں مردوں کے لیے قابل تعریف صفت ہے پتلی مبارک گھنی سیاہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس آنکھوں کا یہ اجاز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیق وقت آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے دن رات اور اندھیر اجالے میں یقصان دیکھا کرتے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشمان مقدسה سیاح اور پل کے دراز تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ مزید بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پل کے دراز تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشمان مقدس کی پتلیاں گہری سیاح تھی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی اسی طرح مروی ہے حضرت ام معبد رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں سیاہ اور بڑی تھی جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پلکیں دراز تھی حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں سرخ رنگ کے ڈورے تھے حضرت جعبر بن سمورہ رضی اللہ عنہ مزید بیان کرتے ہیں کہ میں جب بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھتا تو سمجھتا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے حالانکہ سرما لگا ہوا نہ ہوتا تھا یعنی چشمان مقدسہ تبعی طور پر ہی اس قدر سرمگی تھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہا کرتے تھے جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرے انور میں تیل اور آنکھوں میں سرما لگا ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بسارت مبارک صاحب کعبہ قوسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صاحب مازاغہ کی اس بسارت کا بیان انسان کے بس کی بات نہیں جس نے براہ راست صاحب عرش عظیم رب ذل جلال کا مشاہدہ کیا اور اس سے مقالمہ کیا ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالی نے زمین کو سمیٹ کر میرے قریب کر دیا ہے اور میں اس کے مشارق و مغارب کو دیکھتا ہوں روایات اور آہدیث سہیحہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے اندھیرے میں بھی اسی طرح دیکھتے جس طرح دن کے اجالے میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے بروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم یہی دیکھتے ہو کہ میرا چہرہ اس سمد یعنی قبلہ رخ ہے با خدا مجھ سے نہ تمہارے دلوں کی حالت اور ان کا خشو و خضو پوشیدہ ہے اور نہ ہی تمہارے ظاہری رکو میں تمہیں اقب سے بھی اس طرح دیکھتا ہوں جیسے اپنے سامنے سے دیکھتا ہوں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگو میں تمہارا امام ہوں تم رکو سجود قیام اور نماز کے اختتام پر سلام پھیرنے میں مجھ پر پہل نہ کیا کرو بے شک میں تمہیں سامنے اور پسے پشت یکسا طور پر دیکھتا ہوں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کی تاریکی میں بھی اسی طرح دیکھتے تھے جس طرح دن کے اجالے میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ انہوں سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں وہ کچھ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے اور وہ کچھ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے حضرت صوبان رضی اللہ انہوں سے مروی ہے کہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالی نے زمین کو سمیٹ کر میرے قریب کر دیا ہے اور میں اس کے مشارق اور مغارب کو یکساں دیکھتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بینی یعنی ناک مبارک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناک کا بانسا بلند اور باریک تھا دیکھنے والے کو یوں لگتا گویا نور کا منبا ہے اس پر ہر وقت نور کی ڈلکیں زوفشا رہتی بظاہر تو ناک کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جس میں انسانی کا وہ آلہ ہے جس کو قدرت نے سانس لینے اور سونگنے کی حص اور قوت عطا کی ہے اس کا بنیادی کام پھیپڑوں کو گرم مرتوب اور صاف ستری ہوا فراہم کرنا ہے لیکن آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بینی مبارک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روح انور کے جلال و جمال کو اجاز آفرین کشش عطا کرتی تھی حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بینی مبارک بلند تھی اور اس پر نور جھلکتا رہتا تھا جو غور سے نہ دیکھتا وہ سمجھتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناک مبارک ہی اس قدر بلند ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناک مبارک قدر باریک تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخصار مبارک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخصار مبارک کی جل غایت درجہ نرم و نازک آبدار اور تابدار تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نرم و گداز رخصاروں والے تھے ان پر ہما وقت تازگی اور بشاتت کی کلیاں چٹکتی محسوس ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخصار مبارک نہ بہت عبرے ہوئے تھے اور نہ بہت دھنسے ہوئے کمال اعتدال اور جمال توازن کا شہکار تھے ایک عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بقول ان میں ایسی سرخی تھی کہ گلاب کو پسینہ آ جائے ایسی چمک تھی کہ چاند بھی شرما جائے ایسا گداز تھا کہ شبنم بھی پانی بھرتی دکھائی دے اور ایسی نرمات تھی کہ کلیوں کو بھی ہجاب آئے صحابہ کے رام رضی اللہ عنہم کی نگاہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پرکشش سرخ و سفید رخصاروں کی زیارت کرتی تو ان کی شیفتگی اور فریفتگی لائے کے رشک حد تک بڑھ جاتی ان میں سے ہر ایک بے ساختہ عشق و محبت کے جذبات سے کیف و نشات حاصل کر کے پکار اٹھتا فدا کا امی وآبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر میرے ماباپ قربان ہو حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ عنہم بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخصار مبارک ہموار تھے روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخصار مبارک میں غیر موضوع بلندی نہ تھی اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخصار مبارک پر گوشت کم تھا اور ان کی جلب درم تھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخصار مبارک نہایت ہی چمکدار تھے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی اسی طرح مروی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مقدس آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مقدس گویا سفید رنگ کے موتیوں کی لڑی کی طرح تابدار تھے چشم جن و انس ہو یا چشم ملک و فلک کسی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک سے زیادہ چمکدار اور خوبصورت دانت نہ دیکھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے والے دانتوں کے درمیان موضوع اور مناسب فاصلہ تھا جس سے ہر وقت نور کی سلسبیل روان رہتی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تبسم فرماتے تو دندان مبارک بجلی اور اولوں کی طرح چمکتے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک سب لوگوں سے بڑھ کر خوبصورت اور چمکدار تھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے والے دانتوں کے درمیان موضوع فاصلہ تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلام فرماتے تو یوں محسوس ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے والے دندان مبارک سے نور پھوٹ رہا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک نہایت خوبصورت اور موضوع تھے حضرت ہند بن عبی حالہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مقدس میں باریک باریک ریخیں تھیں یعنی ان کے درمیان نہ زیادہ فاصلہ تھا اور نہ ہی وہ بالکل جڑے ہوئے تھے اور وہ باریک آبدار موتیوں کی طرح چمکدار تھے حضرت ہند بن عبی حالہ مزید بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسکرانہ دلکش تبسم ہوتا تھا یعنی صرف تبسم فرماتے کہہ کہاں نہ لگاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک اولوں کی طرح چمکدار تھے حضرت حکیم بن حضام رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبسم فرماتے تو دندان مبارک بجلی اور بارش کی اولوں کی طرح چمکتے تھے جب گفتگو فرماتے تو ایسے دکھائی دیتا جیسے سامنے کے دندان مبارک سے نور نکل رہا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک بجلی کی طرح نہایت چمکدار تھے حضرت امام بوسیری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں آپ کے دندان مبارک سیپ کی آغوش میں پنہا چمکدار موتیوں کی طرح تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مادن نتک اور مادن تبسم میں سے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز مبارک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز مبارک میں لاسانی وکار اور عدیم المثال خطیباناں دب دبا اور فصیحاناں تن تنا تھا ہوتا بھی کیوں نہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افسہ العرب اور افسہ الناس تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لہجے میں دلوں میں اتر جانے اور روحوں میں سما جانے والی دل کشی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب خطبہ حجت الودا ارشاد فرمایا تو دور و نزدیک موجود ایک لاکھ سے زائد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اسے ایسے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے ہر ایک سے مخاطب ہوں ایک ایک لفظ ان کی سماعتوں سے ہوتا ہوا ان کے قلوب و ازہان کی الواح پر مرتسم ہوتا چلا گیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز کی دل نشینی اور دل پذیری تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر کال صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دلوں کی انگشتریوں میں نگینوں کی طرح جڑ جاتا پھر ایک لفظ کی تقدیم و تاخیر کے بغیر وہ آنے والی نسلوں کو منتقل کرتے حضرت براہ بن عاظب رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز ایشاہ میں سورت تین کی تلاوت فرماتے ہوئے سنا اور میں نے کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ خوش الہان اور اچھی کی رات کرنے والا نہیں پایا حضرت ام مابد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز میں وکار اور دب دبا تھا حضرت جبیر بن متعم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز اور لہجے میں خوبصورت نغمگی تھی حضرت عبد الرحمان بن معاز رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں منام خطبہ ارشاد فرمایا سو اللہ تعالی نے ہمارے کان ایسے کھول دیئے کہ جو کچھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے تھے ہم دور و نزدیک اپنے اپنے ٹھکانوں پر موجود ہو کر بھی اس خطبہ مبارک کے ایک ایک لفظ کو بتمام و کمال حرف بحرف سن رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گوش اور سماعت مبارک دیگر آزائے مبارک کی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گوش مبارک بھی مثالی تھے اور سماعت مبارک بھی یگانہ تھی عالی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا ہے دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام لاکھوں سلام حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گوش مبارک نہایت خوبصورت اور متناسب تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی اپنے مبارک بالوں کو چار حصوں میں تقسیم فرما دیتے ایک طرف کے دو حصوں میں دائیاں گوش مبارک نمائی ہوتا جسے بالوں نے گھیرا ہوتا اور دوسرے دو حصوں میں سے بائیاں گوش مبارک نمائی ہوتا جسے بال ان گھیرا ہوتا اور ان بالوں میں گوش مبارک اپنی سفیدی کے ساتھ ایسے نمائع ہوتے جیسے سیاہ بالوں میں روشن ستارے چمک رہے ہوں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں جو کچھ دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے یعنی وہ تمہاری بسارت کے ہیتہ ادراک و احساس میں نہیں آسکتا اور میں جو کچھ سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے کیونکہ تمہاری قوت سماعت میں اتنی طاقت اور سکت نہیں کہ اسے سن سکے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑی مبارک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑی مبارک انتہائی خوبصورت گھنی کنپٹی سے کنپٹی تک بھرپور سینے کو بھرے ہوئے اور سیاہ رنگ کی تھی صرف دونوں کنپٹیوں اور تھوڑی میں کچھ بال سفید تھے اور باقی پوری داڑی اور بال کالے رنگ کے تھے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اور داڑی مبارک میں سفید بالوں کی تعداد کے بارے میں مختلف روایات ہیں ان کا تعلق مختلف ازمان و اوقات سے ہے باہر طور سفید بالوں کی کل تعداد تقریباً بیس تھی حضرت حریز بن عثمان رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا آپ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ بوڑے لگتے تھے انہوں نے فرمایا نہیں آپ کی تھوڑی کے صرف چند بال سفید ہو گئے تھے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک روح قبض کی گئی اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اور داڑی میں چودہ بال بھی سفید نہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ریش مبارک کو طول و عرض سے تراشا کرتے تھے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑی مبارک کے بال گھنے تھے حضرت براہ بن عاظب رضی اللہ عنہ بھی یہی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑی مبارک گھنی تھی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑی مبارک کے بال سیاہ تھے حضرت عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ریش مبارک کو طول و عرض سے تراشا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی آرائش کا باقائدگی سے احتمام کرتے تھے تاکہ ریش مبارک کی تزعین اسے دیکھنے والوں کے لیے دیدہ زیب بنا دے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن مبارک بہت ہی خوبصورت حسین اور متدل تھی نہ زیادہ لمبی اور نہ چھوٹی تھی اس کا وہ حصہ جو دھوپ اور ہوا میں کھلا رہتا وہ اس قدر چمندار تھا گویا چاندی کی سراہی جس میں سونے کی عمیزش ہو حضرت آتکہ بنت عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن کا جو حصہ کپڑے نے ڈھامپا ہوتا تھا وہ ایسے لگتا تھا گویا پسے پردہ چودمی کا چاند چمک رہا ہے حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن مبارک خوبصورت مورتی کی طرح تراشی ہوئی اور چاندی کی طرح صاف و شفاف تھی حضرت آتکہ بنت عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ فرماتی ہیں اللہ تعالی کے بندوں میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے خوبصورت گردن والے تھے جو نہ زیادہ طویل تھی اور نہ زیادہ چھوٹی دھوپ یا ہوا میں گردن کا ظاہر ہونے والا حصہ چاندی کی اس سراہی کی مانند لگتا تھا جس میں سونا ملایا گیا ہو اور اس میں چاندی کی سفیدی اور سونے کی سرخی چمک رہی ہو گردن کے جس حصے کو کپڑے نے ڈھامپا ہوتا تھا وہ ایسے لگتا گویا پسے پردہ چودویں کا چاند چمک رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک شانیں اور بغلیں فخر موجودات حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جس میں اطہر کا ایک ایک عزف اتنا حسین و جمیل اور رانائی و زبائی کا مرکہ ہے کہ اس کی تحسین و تعریف اور توصیف و سنا کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانوں اور کلائیوں پر قدر بال تھے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان کبوتر کے انڈے کے برابر مہر نبوت تھی یہ بظاہر سرخی مائل ابرا ہوا گوشت تھا چنانچہ حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شانوں کے بیچ میں مہر نبوت کو دیکھا جو کبوتر کے انڈے کی مقدار میں سرخ ابرا ہوا ایک غدود تھا یعنی مہر نبوت ایک چمکتا ہوا نور تھا راویوں نے اس کی ظاہری شکل و صورت اور مقدار کو کبوتر کے انڈے سے تشبیح دی ہے حضرت براب بن عاظب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میانہ قدھ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان فاصلہ تھا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھ مبارک موزونیت کے ساتھ ابرے ہوئے تھے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے یہاں تک کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغل مبارک کے نیچے سے سفیدی کی طرح نور دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کلائیاں مبارک صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا طائفہ مبارک یقینا خوش بخت اور خوش تالے تھا کہ انہیں رب کریم نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت رفاقت معیت اطاعت مطابعت اور صحبت کے لیے منتخب کیا اس خوش بختی اور خوش تالےی کا حق ادا کرنے میں انہوں نے بھی کوئی دکی کا فرو گزاش دھنکیا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود اطہر کو نگاہ محبت سے بغور دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک ادا اور ایک ایک اطا کو قلب و نظر کے سفینے میں محفوظ کیا اور بعد میں آنے والوں تک کمال محبت اور دیانت کے ساتھ پہنچایا شمع رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم پروانے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کلائیاں کشادہ تھی حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ لب کشا ہوتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کلائیوں اور پنڈلیوں کی ہڈیاں مناسب توالت والی تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھ ہتھیلیاں اور انگلیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکلیمِ خوبی و محبوبی کشورِ حسن و جمال اور ریاستِ رانائی و زیبائی کے بلا شرکتِ غیرِ واحد فرما رواے عبدی و سرمدی تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلکش اور حسین و جمیل انگلیوں کی توالت توازن اور اعتدال کے سانچے میں ڈھلی ہوئی تھی انگلیوں کی ہر پور نو تراشیدہ چاندی کی ڈھلی کی مانند دمکتی دکھائی دیتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہتھیلیاں گلہائے نوش گفتا کی پنکھنیوں کی طرح نرم و نازک تھی ان کی لطافت و نفاست اطلسی اور حریری تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں کے ایک ایک مسام سے مشک و عمبر کے سوتے پھوٹتے جس وجود کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کا لمس چھو جاتا وہ مؤمبر مؤتر اور مشک افشان ہو جاتا یہ دست مبارک دست کرم بھی تھا اور دست جود و سخا بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی بھی صحابی سے مسافحہ فرماتے تو اس کے ہاتھ دن بھر خوشبووں کی لپٹوں کے حالے میں رہتے جس بھی بچے کے سر پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا دست اقدس و شفقت پھیر دیتے وہ خوشبو میں تمام بچوں میں ممتاز ہو جاتا حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نمازت زہر ادا کی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے اور وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی نکلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر چھوٹے چھوٹے بچے وفور محبت میں بے تابانہ آپ کی طرف لپکے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے ہر ایک کے رخصار پر اپنا دست رحمت پھیرنا شروع کیا جب حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ عنہ سامنے آئے تو ان کے رخصار کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے چھوا اور تھپ تھپ آیا حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ عنہ نے اپنے گالوں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کی تھنڈک محسوس کی اور ایسی خوشبو آئی کہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ کسی اطر فروش کی سندوقشی میں سے نکالا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگوشتان مبارک مناسب و موضوع لمبی اور چاندی کی دلیوں کی طرح خوبصورت تھیں اور ہتھیلیاں فراغ اور ریشم سے بھی زیادہ نرم تھی حضرت ابو جوہیفہ رضی اللہ عنہ ایک واقعہ کے زمن میں بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہم کھڑے ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست اقدس اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر اپنے اپنے چہروں پر تبرکن ملنے اور پھیرنے لگے میں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست اقدس اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر اپنے چہرے پر پھیرا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست اطہر برف سے زیادہ تھنڈا اور کستوری سے زیادہ خوشبودار تھا حضرت سعید بن ابی وقعاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری پیشانی پر اپنا دست مبارک رکھا پھر اپنا دست مبارک میرے چہرے اور سینے پر پھیرا اس کے بعد یوں دعا کی اے اللہ سعید کو شفاہ عطا فرما اور اس کی ہجرت کو پایا تکمیل تک پہنچا حضرت سعید رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اس وقت سے اب تک جب بھی مجھے اس لمحہ کا خیال آتا ہے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس کی تھنڈک میں اپنے قلب و جگر کے اندر محسوس کرتا ہوں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز زہر ادا کی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دولت قدے کی طرف تشریف لے گئے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ چلتا گیا سامنے سے کچھ بچے آئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے ہر ایک رکھ سار پر ہاتھ پھیرا اور میرے رکھ سار پر بھی ہاتھ پھیرا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس کی تھنڈک اور خوشبو ایسے محسوس کی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ابھی اتار کے ڈبے سے نکالا ہو حضرت آتکہ بنت عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک انگلیاں ایسے تھی جیسے چاندی کی تراشی ہوئی تابندہ ڈلیاں ہوں جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہتھیلی مبارک ریشم سے بھی زیادہ نرم اور ملائم تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھ اتار کے ہاتھوں کی طرح ات افشان اور ات ریز رہتے خواہ خوشبو لگائی ہو یا نہ لگائی ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مصافحہ کرنے والا ہر شخص سارا دن اپنے ہاتھوں میں خوشبو محسوس کرتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی بچے کے سر پر دست شفقت پھیر دیتے تو وہ اپنے سر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں کی خوشبو دوسرے بچوں کے نسبت نمائیہ محسوس کرتا اور بچوں میں نمائیہ پہچانا جاتا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے مروی ہے کہ میں نے کسی دیباج یا ریشم کو بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ہتھیلیوں سے زیادہ نرم گداز اور ملائم نہیں پایا حضرت شداد رضی اللہ انہوں سے مروی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اکدس میں حاضر ہوا اور وفور عقیدت اور فرت ارادت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست اکدس اپنے ہاتھوں میں تھام لیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست اکدس ریشم سے زیادہ نرم اور برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا حضرت انس رضی اللہ انہوں سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں ہاتھ اور دونوں قدم مبارک گوشت سے پر تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہتھیلیاں کشادہ تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ انہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک انگلیاں لمبی اور خوبصورت تھیں یوں محسوس ہوتا جیسے وہ انگلیاں نہیں بلکہ چاندی کی نرم و نازوخ شاخیں ہیں حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ہتھیلیاں فراخ تھیں آپ رضی اللہ عنہ ہی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگوشتان مبارک موضوع تناسب کے ساتھ لمبی تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک اور بطن اقدس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکم مبارک سبر و کناعت کا خزینہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک اسرار و رموز ربانی علوم جلی و خفی اور وحی الہی کا گنجینہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکم و سینہ اقدس دونوں ہموار اور برابر تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ اکدس فراخ اور آئینے کی طرح سخت اور ہموار تھا شکم مبارک اور سینہ اکدس دونوں کا کوئی ایک حصہ بھی دوسرے سے بڑا ہوا نہیں تھا سینہ کے اوپر کے حصہ سے ناف تک مقدس بالوں کی ایک پتلی سی لکیر تھی مقدس شاتیاں اور پورا شکم مبارک بالوں سے خالی تھا البتہ شانوں اور کلائیوں پر قدر بال تھے حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بطن مبارک اور سینہ اکدس دونوں برابر تھے یعنی پیٹ سینے سے نکلا ہوا نہیں تھا اور سینہ مبارک قدر چوڑا تھا حضرت آتکہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ اکدس فراخ اور آئینہ کی طرح سخت اور ہمبار تھا کوئی ایک حصہ بھی دوسرے سے بڑا ہوا نہیں تھا جبکہ سفیدی اور چمک میں چودوی کے چاند کی طرح تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بطن اکدس پر بالوں کی ایک لکیر تھی جو سینہ انور سے شروع ہو کر ناف مبارک پر ختم ہو جاتی تھی اس لکیر کے علاوہ سینہ انور اور شکم مبارک پر کوئی بال نہیں تھے حضرت امہانی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شکم اکدس کو ہمیشہ اس حالت میں دیکھا کہ محسوس ہوتا تھا جیسے کاغذ تہ در تہ رکھے ہوئے ہیں یعنی بطن اکدس بالکل ہموار تھا حضرت امہ مابد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جسمانی ایوب سے کلیتاں پاک ہونے کے ساتھ پیٹ کے بڑے ہونے کے عیب سے بھی پاک تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک گھٹنے اور پندلیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں کہنیوں گھٹنوں اور کلائیوں کے جوڑ انتہائی مضبوط اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم پاک کے مناسبت سے بڑے اور موضوع حد تک طویل تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہڈیوں کے جوڑ موٹے اور گوشت سے پر تھے جسم کا وہ حصہ جو کپڑے یا بالوں سے ننگا ہوتا وہ روشن اور چمکدار تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حسین و جمیل نورانی پندلیاں قدر پتلی تھیں ہر جوڑ جازی بن نظر تھا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پر نور وجود سر تا پا موضونیت کا آئینہ دار تھا جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوتا بزبانِ حال پکار اٹھتا زفرق تاب قدم ہر کو جا کے می نگرم زفرق تاب قدم ہر کو جا کے می نگرم کرشم دامن دل می کشد کے جائیں جاست آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فدائی صحابہ رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عزائے مبارک میں سے ہر وہ عزو جس کی زیارت کی سعادت سے وہ بہریاب ہوئے اس کی جزیات تک کا بیان بڑی محبت لذت اور حلاوت سے کرتے اس موقع پر ان کی سرشارانہ عقیدت دیدنی اور شنیدنی ہوتی گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سراپہ ہر وقت ان کی نگاہوں اور چشم تصور میں موجود رہتا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حال افعال اور شمائل و خسائل کا ذکر ہی ان کے نزدیک سب سے بڑی عبادت تھی اس بابرکت باعث فیوز و خیر ذکر پاک کو وہ دنیا و مافیحہ میں موجود ہر شئے پر ترجیح دیتے ان کا عالم بقول شاعر یہ تھا ماہرچ خاندہ ایم فراموش کردہ ایم ماہرچ خاندہ ایم فراموش کردہ ایم حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت توانا قوی اور مضبوط جوڑوں کے حامل تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ مزید بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوڑوں کی ہڈیاں خوب نمائیں تھیں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک پندلیاں قدر پتلی اور حسین ترین تھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین مبارک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس اور معظم پاؤں چوڑے پرگوشت اور ایڑیاں کم گوشت والی تھی تلوہ اونچہ جو فرش زمین پر نہ لگتا تھا پاؤں کی نرمی اور نزاکت کا یہ عالم تھا کہ ان پر پانی ذرا بھی نہیں ٹھہرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہتھیلیاں اور قدم کشادہ تھے لیکن تلوہ گہرا نہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوہنیوں سے اوپر اور نیچے دونوں بازو پھاری تھے یہ شجاعت کی علامت ہے ایڑیاں اور پندلیاں ہلکی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک ہی ہیں جنہیں قدوم میمنت لزوم سے تعبیر کیا جا سکتا ہے یہاں اس عمر کا ذکر از بس ضروری ہے کہ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہی تھے جنہوں نے اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن مانوی کے ساتھ ساتھ آپ کے جمالِ ظاہری چال ڈھال خد و خال قد و قامت آریز و گیسو اندازِ گفتار طرزِ رفتار روز و شب کے معمولات خوبیِ تکلم جمالِ تبسم اتوار پوشاک استراحت و آرام قیام و تعام حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزرے ایک ایک پل اور ایک ایک ادا کو یاد رکھا اور بیان فرما کر آنے والی ملتِ اسلامیہ پر احسانِ عظیم کیا یہ ایسی کا فیضان ہے کہ ہم بھی ان کے فرمودات و ملفوزات کی روشنی میں محبوبِ رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیہِ مبارک اور حسن و جمال کو نگاہِ شوق اور چچمِ تصور میں لا سکتے ہیں امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایمان کی تکمیل کے لیے اس بات پر ایمان لانا بھی ضروری ہے کہ رب کائنات نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجودِ اکدس حسن و جمال میں بے نظیر و بے مثال تخلیق فرمایا امام قستلانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اصلاف نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عصاف کا جو تذکرہ کیا ہے یہ بطورِ تمثیل ہے ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اکدس اور مقام بہت بلند ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین گوشت سے پرتھے حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ایڑیوں پر گوشت کم تھا یعنی ان میں نفاست اور لطافت تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہتھیلیاں اور قدمین مبارک گوشت سے پرتھے حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین تمام لوگوں کے قدموں سے زیادہ خوبصورت اور نفیس تھے حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں قدموں کے تلوے قدر گہرے تھے قدمین شریفین ہموار اور نرم تھے اور اس قدر ہموار تھے کہ ان پر پانی نہیں ٹھہرتا تھا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تلوے زیادہ گہرے نہیں تھے یعنی ان میں معمولی اور مناسب گہرائی تھی